ہمارے ساتھ مونیر عظمت صاحب بیٹھے ہیں سر ہم سے پہلے میں آپ کا استخبال کرتا ہوں اپنے چنل میں پربت نیوز کے اندر اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دو ہزار انیس کے اندر کیا اڈما دورا یا جورانی حربل اسپیس بنا پا رہا ہے اگر اسپیس بنایا ہے تو آگے کیا فیچر کس طرح کا ہے کیونکہ آپ اس لائن سے ہیں اور کافی ایکسپیریس رکھتے ہیں آپ فتحصیل سے بتائیے جہاں تک یونانی کی بات ہے الحمدللہ ہمارا جو نیو رائل پروڈکٹس ہے سیوٹی ٹو سے چل رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر سال ہماری ترقی ہے ہم نے آئیٹمز بھی اپنے بڑھائے ہیں سیل بھی اپنی بڑھائی ہے اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا سن دو ہزار کے بعد بہت سارے دبا خانے نئے بنے سبھی لوگوں کی سیل بڑھائی ہے سبھی لوگوں نے اپنی جتنی دوائے ہیں وہ امام ان داس تک پہنچائی ہیں اور ان سے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں اور پیتھی کو بھی فائدہ ہو رہے ہیں اس سے بنا پا رہا ہے اس پیس بنا پا رہا ہے بلکل پہلے سے ہر کسی کمپنی کی آپ دیکھیں ترنوور پہلے سے بہتر ہے وہ اسی لیے ہے کہ دوائیاں زیادہ بک رہی ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ یونانی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں یونانی دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب سپیس بن رہا ہے یونانی کا کچھ دن میں دلی ادھان سبا چناؤ آنے والا ہے کیجریوال گاہے بگاہے الگ الگ اسٹینڈ لیتا ہے کبھی پانی فری کبھی بجلی فری کبھی لیڈرز کے لیے بسوں میں فری سیوہ کرتے ہیں وہ کیا ہے سرکار تو پبلک کی سیوہ کرنے کے لیے ہی بنتی ہے اب بیل فیر اسٹیٹ کی طرح وہ کام کر رہے ہیں اگر لوگوں کو فائدہ پہچا رہے ہیں وہ اچھی بات ہے غریب لوگوں کا فائدہ ہونا چاہیے جتنے لوگ ویل آف ہیں وہ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں اور سرکار کام کر رہی ہیں اس کے اندر ان کو اس کا بینیفیٹ بھی ملے گا لوگ ووٹ دیں گے ان کو اگر انہوں نے زیادہ تر لوگوں کے لیے بہتر کام کر رہا ہے لوگ سمجھ رہے ہیں جو امیر لوگ ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ غریبوں کے لیے کام کر رہے ہیں بہتر کام کر رہے ہیں ہر کوئی چاہتا ہے سب کا اپلیفمنٹ ہو تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے سر آپ دیکھئے پچھلا پیڑیٹ پورا کھالی گیا لاسٹ اسٹین پہ آ کر کے وہ یہ سب کر رہے ہیں تو یہ چنانہ مدہ تو نہیں ان کے لیے کہ ہم یہ سب کر کے چنانہ چاہتے ہیں جو پولٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی پولٹیکس تو کرتی ہیں اور وہ سب لوگ سمجھتے بھی ہیں لیکن ہمیں انڈ ریزلٹ دیکھنا ہے کہ پبلک کو فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کیا لوگوں کو پانی فری مل رہا ہے بجلی کے جو یونٹس فری کرے ہیں وہ ان کو مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے ایڈوکیشن کے لیے جو وہ کلیم کرتے ہیں وہ لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا یہ ابھی الیکشن ہوگا سب پتہ لگ جائے گا اگر انہوں نے بہتر کام کرا ہے ان کی سرکار دوبارہ بنے گی اگر لوگوں کو لگتا ہے انہوں نے بہتر کام نہیں کرا یہ سب چناوی سٹنٹ ہے تو جو پبلک بہتر سمجھے گی وہ کرے گی الیکشن میں نوہ تاریخ کو بابری مسجد کا سپریم کورٹ دوارہ فیصلہ آ چکا ہے لیکن اس کے بعد سے کئی تنظیمیں ہیں اور خاص کر عویشی صاحب کے طرف سے کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط آیا ہے ہمارے حق میں آنا تھا جو بھی تھا تو یہ تنظیمیں جو بات اٹھا رہی ہے اس میں کیا رہی ہے کیا کہنا چاہے گی جہاں تک میری سمجھ کام کرتی ہے ہم میں اپنی بزاتے خود بات کر رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فیصلہ غلط ہے جو چیزیں جو تتھے سپریم کورٹ کے سامنے رکھے گئے انہوں نے اس بحاف کے اوپر اپنا انڈ ریزلٹ دے دیا اب اگر لوگوں کو جوڈیشن ریویو کی یا ریویو پیٹیشن داخل کرنے کی کونسٹیٹویشن اجازت دیتا ہے تو وہ لوگ کریں جو بہتر ہوگا وہ پھر سامنے آ جائے گا ابھی جو سپریم کورٹ نے بہتر سمجھا وہ اس نے اپنا ریزلٹ آپ کے سامنے رکھ دیا ڈلی میں کیسیوال کی سرکار ہے موسم اور آلودگی سے لوگ پریشان ہیں اس پہ کیا کہنا چاہیں گے کس کی گلتی ہے سینٹر کی گلتی ہے کیسیوال صاحب کی گلتی ہے موسم میں اتنا خرابی کیوں آ رہی ہے آلودگی کیوں ہورا دلے کے اندر پردوسن خراب کیوں ہو رہا ہے ہر چیز کا کام ہر چیز ہر پرابلم کو ہم گورنمنٹ میں نہیں ڈال سکتے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس میں ہم لوگوں کا بھی ہاتھ ہے ہمیں بھی صاف صفائی کا خیال بھی بتا رہے ہیں کہ ہریانہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے یہ تو سب لوگوں کو مل بیٹ کر کرنا پڑے گا یہ ہمارا ہمارے بچوں کے فیوچر کا سوال ہے اس کے اوپر تو توجہ دے نہیں پڑے گی اور اگر کچھ لوگ اس میں سفر کرتے ہیں تو وہ کریں سرکار جو بھی کر رہے ہیں وہ چنہ اسٹین ہے یا نہیں ہے وہ وقت بتائے گا میں امیس اختر خان عربت نیوز نیو دہلی تینکیو